پرائیس بانڈ کی شریح حیثیت کیا ہے؟ اگر پرائیس بانڈ سے براد آپ وہ سٹیٹ بینک کا وہ بانڈ لے رہے ہیں کہ جو ہزار پے کا بانڈ ہے اور اصل رقم ڈوبتی نہیں ہے نکل آئے تو نکل آئے ورنہ ہزار پے آپ جا کے دوبارہ لیکویڈیٹ کروا سکتے ہیں وہ تو بالکل جائز ہے اس کے دلائل کیا ہیں وہ اکلادہ سے باملہ ہے اس وقت میں اپنا ایکسپورٹ اپینین دے رہا ہوں وہ جائز ہے البتہ یہ کبھی کبار وہ ریفر ٹکٹ آتے ہیں دس روپے کا بیس روپے کا کہ آپ لے لیں یا تو نکلے گا یا ڈوب جائے گا وہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے انشورنس کی شریح حیثیت انشورنس بڑا اچھا کام ہے لیکن اگر یہ سودی کاروبار کے اوپر نہ چل رہا ہوتا میرا یوٹیوب پر کلپ لکھیں اسلامیک بینکنگ انجینئر محمد علی مرزا اس میں میں نے یہ سارے سوالات کے جوابات دیئے ہیں ٹکٹ آکرنسی کے بارے میں بھی بات کی ہے انشورنس کے بارے میں بھی کی ہے اسلامیک بینکنگ کے اوپر بھی کی ہے سٹاک ایکسچینج کے اوپر بھی سٹاک ایکسچینج بھی جو حلال کمپنیوں کا کاروبار ہے سٹاک ایکسچینج میں جس طرح پیکیجیز ہیں پی ایس او ہے یہ حلال کاروبار ہے نا یعنی حلال چیزوں کا کاروبار کر رہے ہیں ان کے اگر آپ شیرز لیتے ہیں اور اس کے اوپر آپ کو ڈیویڈنٹ جس کو پروفٹ بھی کہتے ہیں وہ ملتا ہے تو وہ بالکل جائز ہے لیکن وہ ریجسٹرڈ ہونی چاہیئے سٹاک ایکسچینج میں جن کی اینویل رپورٹ بھی نکلتی ہو بعض کار یہ آج کل کچھ فرضی کمپنییں بھی یوٹیوب کے اوپر گوگل میں وہ آپ ویب سائٹس چال رہی ہیں ان کی کوئی گرنٹی نہیں ہے بھائیو الحمدللہ میری روٹی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی اور یہ میں بات بار بار ریپیٹ کرتا ہوں کہ میں نے فرقہ واریت کو تین طلاقیں دے کر اور چار تکبیریں پڑھ کر تفنا دیا ہے کیونکہ جو بندہ فرقہ واریت میں پڑھ جائے وہ کبھی بھی حق بات نہیں کرتا اور میں جب علماء کرائم کی یعنی مجرم علماء کی کتابیں پڑھتا ہوں تو مجھے انتاظہ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے وہ واضح قرآن اور سنت کے حکمات کو چھپا جاتے ہیں صرف اپنے مطبع فکر کی حفاظت کرنے کے لیے اور ماظرت کے ساتھ اس ہمام میں تقریباً سارے ہی ننگیں ہیں تو میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس دن سے پہلے کہ جب ماظر اللہ استغفراللہ میں اپنا ذریعہ معاش دین کو بناوں اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ مجھے ایمان و آفیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت اور جنت البقی میں منفن عطا فرمائیں اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ آتا فرمائیں اور یہ تمام دعائیں ہمارے سب مسلمانوں کے حق میں قبل و منصور فرمائیں